میری مجبوری تھی اگر یہ مجھے نوستیرہ جاتے ہوئے گریفتار کر لیتے تو نوستیرہ کا کنننسن بھی خراب ہو جاتا باجہ وڑ بھی نہ ہو پاتا اور پھر کوارٹ کا بھی کنننسن جو ہیں وہ خراب کر دیتا تو میں نے کسی حالت میں گریفتاری یا گریفتار نہ ہونے دینا تھا اور اسی چیز پہ میں نے اکمت عملی سے کام دیا پولیس نے راستے سارے روکے رکھے تو شکل چونکہ وہ سب کو معلوم تھی اور یہ راتوں کے سفر کے دوبارہ عقل کا استعمال کیا چکمہ دے گئے اور انہوں نے ہر جگہ پہ پرچے کر دیئے ہیں ان کا خیال تک گریفتار کریں گے پرچہ بعد میں دیں گے بعد میں تو انہوں نے ویسے ہی کر دیئے ہیں تو لہذا آج میں نے ادارہ سے رجوع کر لیا ہے لیکن انشاءاللہ جب کنونشن ہوں گے تب گریفتاری نہیں دوں گا کنونشن کے بعد میں شک گریفتار کریں شہرہ سے نکلے چکدرہ پر آپ کو گریفتار کیا گیا آپ پورے ملک میں خبر پھیلی کہ شہر افضل مروت گریفتار ہو گئے ہیں تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ آپ باہر نکل آئے تھے اور وہاں سے ایک محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے تھے کل ہم نے دیکھا کہ آپ کون دے رہے آپ لوگوں کو مشور ہے کیا مطلب تاری ہواں جو ہیں چوروں ڈاک ہواں تشت کر دو کاتلوں ڈھکو تو انہی کے کیسز پائٹ کرتے ہوئی گزاری ہے یا کبھی ڈیفنس کے وکیل ہیں تو کبھی پراسیکیوشن کے وکیل ہوا کرتے تھے تو یہ گور تو ہم نے پولیس سے سیکھے ہیں ان لوگوں سے سیکھے ہیں جہاں تک چکدرہ چکدرہ میں انہوں نے بھیر قانونی طور پر میرا راستہ روکا دیر میں میرے خلاف کوئی کیس ہی نہیں تھا خام خامی روکا جی آپ کو لے جانے آئے ہیں کیوں لے جا رہے ہو تو بھئی آپ کے باپ کی حکومت ہے تو ادھر لوگ پڑھ گئے انہوں نے آکے مجھے چھڑایا پھر میں نے کچھے گھر آس اپنایا سکوٹر مل گیا مرسائیکل بھی نہیں تھا وہ سکوٹر پہ نکل گیا سکوٹر والا لے گیا وہاں پہ اکیل آتا نہ موبائل تھی میرے پاس پھر ایک کوئی آدمی ملا اور اس کو میں نے جب چہرہ دکھایا تو اس کے موبائل سیپ نے ساتھیوں سے رافتہ کیا پھر کئی سے گاڑی آگئی پھر جو ہے میرا موبائل تین دن جو ہے وہ غائب رہا میرے پاس موبائل ہی نہیں تھا میرے پاس جیب میں پیسہ نہیں تھی میرے گاڑ کے پاس میرے رکم ہوتی میں نے جنگہ ایسے علاق کیلئے اپنی ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے تاکہ امرجنسی میں ہم ان کو ویڈ سیپ کے ذریعہ آقا کر سکے میں ٹویٹ لکھتا تھا اور پھر ان کو بیٹھتا تھا شیرام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کانا تو کسی نہیں نہیں دیا میں بھی تاکہ گلدہ فرخان دیتے جو بجوڑ کے میں نے تھے ہم نے پھاڑوں میں اور کیتوں میں باقی کافی گھنٹیں گزارے اور مطلب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کنننسن سے پہلے پکڑا جو ہوں ورنہ بڑا آسان تھا کھانے میں کھا رہے ہوتے تو وہ صبح کے ساڑھے پانچ بجے جو ہیں کئی مجھے راستہ ملا پانچ بجے شام کے چھے بجے سے لے کر آگلے یعنی بارہ گھنٹے تقریباً گزارے تو وہاں پر محصور بیٹھے ہوئے تھے ہاں محصور تھے کیونکہ روڈ نزدیک تھے لائٹ دیکھتے تھے کہاں سے کیونکہ پولیس کی گاڑیاں سارے اس راستے کو جو ہے سرٹ کر رہی تھے اور آپ چھپے ہوئے تھے وہاں پہ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں چھپے ہوئے تھے تو اس کے بعد پہ کوئی نہیں ہوتا ہے کیا خوف ہم نے بچانا تھا پھر رات ہم نے یوں جا کے گزاری کیا سوئے ہیں کس چیز پہ سوتے پھر کہیں پہ ٹرکوں میں بیٹھا تو ٹرکوں میں جنابیہ جی کہیں سفر کیا تو کہیں پر چیک پوسٹ ہوتا تھا تو گاڑی سے اتر کے بہتر دو دو میل چلے جاتے تھے تاکہ وہ کچھ سے ہم چیک پوسٹ کر لیں پھر ہر جگہ پہ دو تین جگہ پہ میں ٹریس ہو گیا تو پولیس پیچھے باگ جاتی تھی پھر کبھی گلیوں میں کبھی مارکیڈوں میں چھپ جاتے تھے وہ بڑا پاجہ وڑا اور دیر ملکن کی پولیس نے میں بہت زیادہ تنگ کیا اب آگے کیا کر رہے ہیں کنوینشن کریں گے انسان کے بچے ہوں گے تو ہمیں اپنا کام کرنے دیں گے اور نہیں کرنے دیں گے تو گھرکتار کر لیں کنوینشن ہم ضرور کریں گے کنوینشن آنے تک کوئی گھرکتار نہیں کر سکے گا اتنی حکمت ہے ہو سکتا ہے ہماری حکمت کسی ذہین کے آگے ماند پڑ جائے لیکن کنوینشن ہم کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ زیادہ نکلیں گے پنجاب میں میرے کہنے پہ میں نے اپیل کی تھی ریالیس کی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ اللہ اور میں ریالی ہوئی ہیں کراچی میں ہوئی ہیں جو مختلف اب ہم اور اپیلے کریں گے میرے کنوینشن کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے تب تک شیدول بھی آ جائے دوسری طرف بلاول بھٹو مریم نواز بی اکٹیب ہوگی ہیں گجرات میں بی اکٹیب ہوئے ہیں عوام تو ان کو دوربین میں بھی نظر نہیں آئے کوارڈ میں تشریف لائے تھے حضرت بلاول بھٹو تو عوام کئی ملے اس کو ساری مریاضی مسئلی بھی استعمال کی کروڑوں کے فنڈ بھی